اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھٹاک ہوگا اور اللہ کی پذل کرم سے ہوگا آج ایک اور اچھا اور خوبصورت رشتے کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں جن کا نمبر اسی ویڈیو کے اندر ضرور آپ کو ملیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو ان تک دیکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ بحثانی سے رابطہ کر سکے اور آپ کو اور رابطہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ سکے کیونکہ ویڈیو دیکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ رشتہ پسند ہاتا ہے یا نہیں ہاتا ہے اگر آپ کو پسند تھا تو آپ اس سے رابطہ کرے پسند نہیں تھا تو آپ ویڈیو کی باہر جا سکتے ہو تو لہٰذا جو آزرات پہلی بار ہے ہمارے چینل پر اس سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر اور ساتھ میں بیل ایکن پرس کرے تاکہ ہماری ہر ہرنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانے اور بروقت مل سکے کیونکہ میں ہمیشہ اس ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر ویڈیو فسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائکی جے لائک کرنا نہ بھولے اب چلتے ہیں رشتہ کی طرف مزید آپ کا ٹیم نہیں لینے چاہتا ہوں یہ رشتہ بین کا ہے تقریباً پنجاب سے اٹھ سے جن کا ہمار اس ٹیم چبی سال ہے جو ان کے ساتھ دو بچے ہیں یہ طلاق عبتہ ہے یہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ان کا کہنا ہے اگر کوئی اچھا رشتہ مجھے مل جائے تو میں ضرور اس سے شادی کرلوں گا اگر میرا بچوں کا کوئی سارا بان سکتا ہے تو اگر بچوں کا سارا نہیں بان سکتا ہے تو لہٰذا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں اسی ویڈیو میں ان کا کوانٹیک نمبر شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے میں آج جوڑ کی یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو اگر آپ ان کے ساتھ مدد یا ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو خدا کی واسطے آپ تنگ نہ کرے تو بہت سارے خواتین اس سے تنگ ہو جاتے بلا ہو جائے ان کا کہنا ہوتے کہ لوگ پون کرتے ہیں شادی کی بارے میں بولتے ہیں اور مدد کی بارے میں کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ دوستی کرے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں لیکن لہٰذا ان کی مجبوری ہے اس کی مجبوری سے نجاز پائدہ نہ اٹھاؤ اور جو بھائی جس کو بھی شادی کرنا ہے بلکل آپ ان سے رابطہ کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل ایکن پرس کرے تاکہ ہماری ہر رہانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانے اور بروقت مل سکے اور یہ ان کی کوئنٹیک نمبر ہے اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھے اور ہمیں بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ